ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں حکومت کے مشیر بھرائے قانونی امور بیرسہ عقیل ملک بیرسہ صاحب بہت شکریہ ہم آپ سے آئینی ترامیم پر بھی بات کریں گے لیکن جو شیخ وقاس اکرم نے ہم سے بات کی پہلا ہم چاہیں گے اس کا جواب لے لیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی یہ زد بیجا ہے کہ سی او سمٹ جو ہے اس کی وجہ سے احتراج نہ کریں دنیا میں جمہوریتوں میں یہی ہوتا ہے سربراہانے ملکت آتے ہیں بڑے اجلاس ہوتے ہیں اور بہتجاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو کرنے دیں انہیں احتجاج پھر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب بہت بہت شکریہ دیکھیں دنیا پوری میں ہوتا ہے لیکن دنیا پوری میں پی ٹی آئی جیسی پارٹیاں نہیں پائے جاتی ہیں جو ہمیشہ انتشار اور انتشار پھلانے کی سیاست کرتی ہیں ظاہری بات ہے کہ احتجاج ان کا عینی حق ہے اور احتجاج سے ان کو کوئی منع نہیں کر رہا لیکن ایک قانون بھی نافذ عمل ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہے نہ تو انہوں نے کوئی اجازت نہ کوئی این او سی نہ کوئی درخواست کچھ بھی نہیں دیا اور انہوں نے صرف اور صرف کہا کہ ڈی چاک دو اور ڈائی سیچویشن ہے آپ نے ہر حالت میں ڈی چاک پہنچنا ہے اور اصل میں تو بات یہ ہے کہ اپنے ایم این ایس کے دن ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا شندانہ غزار صاحبہ سوابی انٹرچینج تک وہ پہنچیں گی لیکن آگے ڈی چاک نہیں آئے گی یہ کیسا ڈو اور ڈائی ہے یہ کیسا ڈو اور ڈائی ہے کہ اصطر کیسے سا ملک سے بائے ہیں اور دیگر ان کے لوگ کوئی کے پی میں چھپاوا ہے کوئی کہاں چھپاوا ہے اور احتجاج صرف اور صرف کارکونام کے کندوں پہ بندو کے اتان کے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے ایک ظاہری بات ہے ایسی ایو سمٹ بڑا ایمپورٹنٹ ایک ٹرننگ پیج ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک اور ایکنومک جو ہسٹری ہے اس پورے پروسس میں اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سعودی ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے اسی کے ساتھ چائنیز پرمیر بھی آ رہے ہیں یہ اصل میں جو فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ ایسی ایو ہونے والی ہے سعودی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک لیکن جہلم میں میاں والی میں فیصل آباد میں جس طرح آپ نے دو دن قابل دفعہ ایک سو چواریس لگا کر جلسے جلوس جمع ہونے پر پرابندی لگایا تھی یہ تو مطلب وہاں تو نہیں کوئی ملیشن پرائن مینسٹر تھے نہ کوئی سعودی ڈیلیگیشن تھا نہ ایسی ایو اجلاس ہو رہا تھا کرنے دیتے ہیں انہیں آپ احتجاج ان کا حق ہے جلسہ یہ لگتا ہے کہ خاص پی ٹی آئے سپیسیفک تھی یہ دفعہ ایک سو چواریس جو ان کے لیے لگائی ہوئی تھی نہیں قطع میں دیکھیں ظاہری بات ہے کہ احتجاج یہ بالکل کریں ہم نے احتجاج سے منع نہیں کیا لیکن احتجاج کی بھی کوئی لبازمات ہوتے ہیں کوئی اس کی بھی ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں نہ انہوں نے اجازت کے لیے اپلائی کیا وہاں پہ بھی جہاں جہاں آپ نے ذکر کیا ہے جن جگہوں پہ اور یہ وہاں سے رائل اپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اور لے کے آنا چاہتے ہیں دی چوک دوزار چودہ میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا جب شی جنگ پنک صاحب نے آنا تھا اپنے دورہ ایک امت میں تو سی پیک کو بیک برنر پر ڈالا ہوا تھا اور گوسلو پالیسی تھی لیکن اس کے ساتھ جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں اس پورے پروسس میں کہ یہ اتنی امپورٹن ڈیپلمائٹک ایونٹس اب ہو رہی ہیں اس پورے مہینے میں تو ان کو اب اعتجاج یاد آگیا اور آپ ہی کے ایک پروگرم میں ان کے ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ ہم اعتجاج کنڈیشنلی جو ہے اس کو موخر کر دیتے ہیں اگر بل فرز کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو آگے لے جائیں کیوں لے کے جائیں آئینی ترمیم کو آگے آئین میں ترمیم کرنا قانون سازی کرنا یہ ہمارا حق ہے اور آپ اس کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں تو ظاہری بات یہ ہے کہ آپ تو پھر آپ کی انٹینشن ہی کلیر نہیں ہے آپ اعتجاج کرنا ہے تو اسی اس پر اعتجاج کریں آپ اعتجاج برائے اعتجاج کرتے ہیں صرف اور صرف پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی محشت کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کی زندیوں کا مفلوج بنانے کے لیے آپ صرف اور صرف ہماری شیخ وقا سکرم سے بات رہی دی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی وزارہ آتے ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو نو مئی سے جڑو دیتے ہیں جو کہ غلط ہے پی ٹی آئی کو دہشتگر جماعت نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ لی ہے پاکستان کی سنگل لارڈسٹ پارٹی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا ہے کہ ہم سیاسی جماعت ہیں ہمارا نشان ہے ہمارا حق ہے تو وہی کہتے ہیں کہ ہمیں غیر ضروری طور پر نو مئی سے جوڑ کر تشدد پسندی سے نہ جوڑا جائے اس کو آپ کس طرح ریسمنڈ کریں گے دیکھیں نو مئی کا باقیہ افسوسناس باقیہ ہے اور وہ تو انہوں نے کیا ہے ان کے تمام طور لوگوں کی ویڈیوز بھی منظر عام پہ ہیں وہ تمام طور آڈیوز بھی منظر عام پہ ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف نو مئی سے جوڑا جاتے ہیں اور ہم آگ کی پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں قطر نے آپ ایکنومک انڈیکیٹرز دیکھیں پاکستان کی ایکانومی اب دوبارہ بہالی کی طرف رمہ دبا ہے پاکستان کی ایکانومی دوبارہ جہاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے لیکن اس کو ڈی لیل کرنا ڈی سٹیبل آئیز کرنا اور سبیٹاج کرنا یہ کون سی پارٹی کر رہی ہے یہ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ کی طرح 2014 میں بھی انہوں نے یہ ہی کیا اب 2024 میں بھی یہی کرنا چاہتے ہیں شاید اس وقت تو ان کو سہولتکاری موجود تھی فئر وقت 2024 میں کسی قسم کی ایسی سہولتکاری موجود نہیں ہے اور ان کا یہ اتجاج بغیر کسی وجہ کے ہے ان کا یہ اتجاج بغیر کسی مقصد کے ہے ان کا یہ اتجاج صرف اور صرف انتشار پھیلانا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا انٹوورڈ سیچویشن ہوئی ہو اور کوئی ایسا تصادم ہو اداروں اور عوام کے بیچ میں تاکہ یہ لوگ ان کے لیڈرز تو آ نہیں رہے اور نہیں احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور صرف عوام کو جو ہے اس تمام تر پروسس میں ایز ایڈیوز کیا جائے اور اس کے ساتھ صرف اور صرف عوام کا نقصان ہو تاکہ ایک ایسا محول بنایا جائے جس کی ملک میں لائن آرڈیو کی سیچویشن کو خراب کیا جائے بیرسی صاحب یہ بتائیے گا آئینی ترمیم پی بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کیونکہ لائس ٹائم تو کوشش کر کے آپ لوگوں کو مایوسی ہوئی تھی بیکنے کتن نہیں لائس ٹائم بھی کوئی مایوسی نہیں تھی ظاہری بات ہے آئینی ترمیم لانے سے پہلے آپ کو جو دو تین چیزیں وہ پوری کرنے پڑتی ہیں اتحادیوں کے ساتھ جب ہماری مشابرت اس ٹائم بھی ہوئی تھی اور اپوزیشن میں بھی جن جماعتوں سے ہماری بات ہوئی تھی تو ایک پرنسپل ایگریمنٹ تھا جو سوری ٹو انٹرپٹ بیرسی صاحب آپ قانونی مشیر ہیں حکومت کے لیکن جو بنیادی چیز چاہیے ہوتی ہے قانون سازی کے لیے آئین سازی کے لیے وہ ڈرافٹ ہوتا ہے جس کو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھا ڈرافٹ تھا تمام آپوزیشن کے تمام حکومتی نمائندہ وزیر قانون تک کے پاس ڈرافٹ نہیں تھا سو یہ تو آپ کی تیاری پوری نہیں تھی تو آپ مانے تسلیم کریں نہیں کتن نہیں بجی صاحب دیکھیں ان کی بات کو آٹ آف کانٹیکس جو وزیر قانون کی بات کو بڑا آٹ آف کانٹیکس میڈیا نے پلی آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کتن نہیں کہا کہ ڈرافٹ میرے پاس بھی ابھی آیا ہے میں کو آن ریکارڈ ہوں کہ مارچ اپریل سے ہم اس تمام تر چیزوں پر کام کر رہے ہیں اگر مارچ اپریل سے کام نہ کر رہے ہوتے تو پھر میں میں آؤٹ آف گوڈ ویل یا گوڈ فیتھ میں ہم ججز کو جی سی پی میں آن بورڈ نہیں لیتے یا ان کو نہیں بتاتے کہ یہ ہم ترمیم کر رہے اور آپ کو ڈیریکٹلی آپ کے لئے پر یہ ایفیکٹ کرے گا تو ہم نے تو گوڈ فیتھ میں کیا اور اتحادیوں کے ساتھ بھی اگر نہ بات ہوئی ہوتی تو دوزار چھے کے جو ہمارا چارٹر دیموکرسی کتنے کمفیٹبل ہے اب آپ کتنے کمفیٹبل ہے برسر صاحب کتنے کمفیٹبل ہے حکومت اب آئی بھی ترمیم لانے کے لئے دیکھیں ہم اب بھی ایک برادر کنسنسز ریچ کر رہے ہیں اور کافی حد تک جو ہے ہمیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے اوورال جو ہماری پرویجنز ہیں جن کانسٹیوشن پرویجنز کو ہمی منٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جن آرٹیکلز کو اوورال جو اس پر اگر بات کی جائے کہ ایک برادر کنسنسز ڈیویلک ہو رہا ہے اور کافی حد تک ہو بھی چکا ہے اس میں بس دو چار چکیں ہیں جس کی اوپر ڈسکاشن ہو رہی ہے خواب ایج سے ریلیٹڈ ہو یا دیگر چیزوں سے ریلیٹڈ ہو تو اس میں بھی کنسنسز ہو جائے گا اور یہ بھی این ممکن ہے کہ فیل وقت جہاں پہ ابھی ہمارا کنسنسز ریچ ہوا ہے آپ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ایٹ کے حوالے سے جو امنمنٹ ہے اچھا آپ بڑی خبر ہمیں دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ایٹ کے حوالے سے امنمنٹ ہے ہو سکتا ہے اس کو بھی گورنمنٹ پر سون نہ کرے اس کے بغیر ہی ترمیم لے آئیں دیکھیں ابھی تو جو مسعودہ آپ نے مارکیٹ میں بھی جو راؤنٹس کر رہا ہے یا میڈیا بھی جو راؤنٹس کر رہا ہے ہم درافٹ کی بات نہیں کرتے ہیں آرٹیکل ایٹ میں جو امنمنٹ ایک مجفزہ تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہی حکومت آکے جانے پر تیار ہے یہ خبر آپ ہمیں دے رہے ہیں دیکھیں میں یہ ضرور آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ ایک سنسٹ کلاؤس کے ساتھ ڈسکشن تھی کہ اس کو کیونکہ ایپی سی کا جب واقعہ ہوا تو ایپیکس کمیٹری کیونکہ ان کیامرہ پر سیڈنز ہوتی ہیں جو شہدہ کی فیملیز ہیں لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ رہی ہے کہ عام عدالتوں میں وہ انصاف نہیں ملتا لیکن ابھی وہ بیک بننا پہ ہے اس کی انڈر کوئی کنسیڈریشن فیل وقت اس سٹیج پہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کنسٹیوشن کورس کا سیٹ اپ ہے یہ دیگر چیزیں ہیں وہ اس پہ براڈر کنسنسز ریج کافی حد تک ہم کر بھی چکے ہیں اور ہو بھی رہا ہے ٹھیک ہے آخری سوال آپ سے ہم یہ کرنا چاہیں گے مولانا فضل ایمان کہتے ہیں کہ جلدبازی نہ دکھائے حکومت ایسیو سمٹ کے بعد لے جائے یہ معاملہ پی ٹی آئی کی بھی یہ دیمانڈ ہے کہ بھئی اگر آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو پچیس اکتوبر کے بعد کرنے تو حکومت کیا آپ ایسیو کے دوران یا اس سے پہلے کچھ کرنا چاہے گی یا آپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر براڈر کنسنسز کے ساتھ آگے بڑھے گی دیکھیں میں نے آپ کو جس طرح گزارش کی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کسرت رائے کے ساتھ ہم کریں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو اور ایک بارڈر کنسنسز ریج کیا جائے جہاں پہ بات آپ نے کی کہ شاید وہ ایسیو سے پہلے ایسیو کے بعد تو اس میں اتمی جو بات ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا بکہ جب تک ابھی تو لیگل فٹرنیٹی سے جو ہیں وہ آج کل میں جو گزارشات یا سیجیشنز ان کی طرف سے وہ آنی ہے پیپلز پارٹی اپنا مسابدہ تیار کر رہی ہے جی ایو آئی اپنا تیار کر رہی ہے ہمارا اوری جو تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک فائنل ڈرافت تیار ہوگا تو تب ہی لے کے آ سکتے ہیں اس کے بغیر لانے کا نہ مقصد ہے نہ کوئی مطلب ہے لیکن ایک بات ضرور میں آپ کے اس شو میں کہوں گا کہ ایک سیاسی جماعت اگر یہ چاہ رہی ہے کہ کسی کو رول آؤٹ کیا جائے کسی سپیسپک پرسنیلٹی کو تو یہ قطن ایسے نہیں ہو سکتا جو کرائیٹیریا بنے گا جو کرائیٹیریا کانسٹیوشن کوٹس کے حوالے سے اس کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے ہوگا وہ تمام تر سابق یا حاضر سرویس جنگ سائبان پر لانگو ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک کو سائیڈ لائن کیا جائے یا کسی ایک کے لیے یہ بنایا جائے ہماری نہ قطن ہم کسی کو رول ان کر سکتے ہیں نہ کسی کو رول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں بریسل صاحب آخری سوال ٹائم ہمارے پاس بہت کام ہے ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا کانسٹیوشنل کورٹ پہ آپ کی گفتگوش سر سے لگتا ہے کہ کنسنسس ڈیویلپ ہو گیا ہے لیکن جو آرٹیکل ایٹ میں امنمنٹ کے لحاظ سے کنسنسس بلٹ نہیں ہو سکا اور شاید آپ اس کے بغیر ہی اس کے پرسو کریں اور اس ترمیم کو لے آئیں چھویسی ترمیم کو جی بالکل یہ پاسیبیلٹی ہے کہ اس میں جنٹ ویلیج پہ ترنسیس ڈیویلپ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے پرسٹ راول میں ہم وہ لے آئیں اور سیکنڈ راول میں پھر دوسری لے ہیں بہت شکریہ